بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ دھوئے یا بڑھے آپ سوچیں گے کہ یہ بھی کوئی انمان ہے کیا یہ بھی کوئی سوچنے اور بولنے کی چیز ہے کیا اس لئے کہ کھانے سے پہلے سب ہاتھ دھوتے ہیں کھانے کے بعد بھی دھوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے لیکن پہلے اور بعد کا مطلب کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے آداب جو سکھائے ہیں اس میں زندگی کے ہر شعبے میں آداب سکھائے ہیں کھانے کے سلسلے میں سینکڑوں آداب سکھائے ہاتھ دھونے کے موقع پر اس موقع پر جب جوان بھی اور بڑھے بھی ایک ساتھ کھانے کے لئے بیٹھ رہے ہوں ایسے موقع پر کون پہلے ہاتھ دھویاں اور کون بعد میں اس میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں جو میں آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کھانے کے موقع پر آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر جوان اور بڑھے مشترک ہوں ملے ہوئے ہوں تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے موقع پر جوان پہلے ہاتھ دھویاں اور بڑھے بعد میں ہاتھ دھویاں اور کھانے کے بعد جب پھر ہاتھ دھونے کا موقع آتا ہے ایسے موقع پر بڑھوں کو مقدم رکھا جائے بڑھے پہلے ہاتھ دھوئیں گے اور جوان بعد میں دھوئیں گے اس میں حکمت کیا ہے اس میں مسلحت کیا ہے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کھانے سے پہلے جوان بچے پہلے ہاتھ دھولیں گے اور بڑھے بعد میں ہاتھ دھوئیں گے اس میں ایک تقریم اور تعظیم ہے بڑھوں کی وہ تعظیم یہ ہے کہ بڑے لوگوں کو ہاتھ دھونے کے بعد جوانوں کے ہاتھ دھونے تک کھانے کا انتظار کرنا نہ پڑے ایک حکمت ہے کہ بڑے لوگ ہاتھ دھوتے ہی کھانا شروع کر دیں وہ ان کے مزاج کے لائق بھی ہے اور یہ جو جوان ہیں وہ ہاتھ دھو کر انتظار کر سکتے ہیں بڑوں کا لیکن بڑے پہلے ہاتھ دھو کر بچوں کا انتظار نہیں کر سکتے اسی لئے شاید اس میں حکمت یہ بتائی گئی یہ طریقہ بتایا گیا کہ کھانے سے پہلے نوجوان پہلے ہاتھ دھولیں اور بڑوں کو بعد میں ہاتھ دھولائیں اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ ہاتھ دھوتے ہی وہ کھانا شروع کر دیں انتظار نہ کریں یہ ان کا اکرام ہے ان کا عزاز ہے اور دوسری چیز کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں پہلے بڑوں کو کیوں ہاتھ دھولایا جائے اس لئے کہ اس میں ان کی تقریم ہے ان کا عزاز ہے کہ کھانے کے بعد بڑوں کو بے قراری رہتی ہے بے چینی رہتی ہے کھانے کے فوراں بعد ہاتھ دھولانے میں ان کی بے چینی دور ہو جائے گی اور اس میں ان کا اکرام اور عزاز بھی ہے جلد وہ فارغ ہو جائیں اور بچے اور جوان بعد میں ہاتھ دھولیں گے اس لیے یہ آداب ہمارے گھروں میں بھی باپ ماں باپ اور بچے ایک ساتھ کھانا کھائیں یا کہیں دعوتوں میں محفلوں میں مجلسوں میں ایک ساتھ کھانے کا ہمیں موقع ملے تو یہ آداب جو کھانے پینے کے سلسلے میں ہیں اور ان آداب کو میں نے اپنی کتاب کھانے پینے کی تین سو تیرہ سنتیں جو میں نے جمع کی ہیں اس کتاب میں یہ ساری باتیں میں نے لکھی ہیں اس لیے آج مجھے خیال آیا کہ اس عنوان پر میں اپنی تقریر کر دوں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے